بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رب سے لائیو ہوں بھائی میں ایک شعب میں ہوں تو اس شعب میں بہت سی اوریٹی پڑی ہویا ایک میں چیز جو خاص مجھ کو لگی ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا میں یہ دیکھ لیں گی لال ٹین ہم اسے بولتے ہیں پاکستان میں لال ٹین پرانے وقتوں میں آج سے 20-30 سال پیسے چلے جائیں تو اس ٹائم یہ استعمال ہوتی تھی لائٹ کام ہوتی تھی خاص کر گاؤں وغیرہ میں تو یہ استعمال کرتے تھے ہم اس میں وہ فوم کی ایک بطی جلاتے تھے نیچے تیل ڈالتے تھے میٹی وغیرہ کا تو اسے پھر شولہ لگاتے تھے اور وہ چلتی تھی ساری ساری رات دھومہ چھوڑتی تھی جو بھی اس کے نزدیک سو جاتا تھا اسے صبح اٹھتا تھا اس کا رنگ بھی بلیک ہوتا تھا کیوں؟ کیونکہ یہ ساری رات دھومہ چھوڑتی تھی لائٹ آئین کیونکہ وہ تیل پر چلتی تھی لیکن یہ لال ٹائن ابھی سعودی عرب میں بھی موجود ہے یہ دیکھ لیں نیچے یہ بھی ایک لگا ہوا ہے یعنی کہ یہ دیا ہوئے ان لوگن یہ 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 بٹن ہے جی صرف یہ نہیں ہے ایسا کہ اس میں سے آپ اس میں تیل ڈال سکتے ہیں اسے بٹن ہے آپ کو آواز شاید سنائی دے رہی ہوگی اس کی آن آف کی تو یہ اس میں الڈی ڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ چارج بل ہے جی اسے آپ چارج کریں گے چارج کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں جی نیچے سیل وغیرہ بھی اس میں ڈل جاتے ہیں تو سیل وغیرہ ڈالیں چارج کریں اس کے بعد آپ کہیں باہر گھومنے جاتے ہیں کسی سمندر کنارہ یا کسی پارک وغیرہ پکنی پوائنٹ پر تو اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اس کے اندر الڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں دیکھ لیں جی یہ تو اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں آپ وہاں پر روشنی کے لیے چلتی ہے یہ پھر چار پانچ گھنٹے اس کا ٹائم ہے چلنے کا تو اس کے پرائس میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ اوپر ہی لکھے ہوئے ہیں بھائی نے ساٹھ ریال تو کم ہو جائیں گے اس سے کچھ لیکن ساٹھ ریال پرائس لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر لالٹین سعودی ار میں بھائی لیکن ابھی ظاہری بات زمانے کے ساتھ اس میں آلی ڈائل لگا دی گئی ہیں نیچے سیل ڈالیں چارج کریں اور اسے استعمال کریں تو شعب میں اور بھی بہت سی ورائٹی ہے اگر آپ کو کچھ اور دیکھنا ہے اس کے مطلق پوچھنا ہے تو مجھے کمنٹ کی دیئے گا بھائی میں آپ کو اس کے مطلق بھی بتا دوں گا اس کا سعودی ارمیریٹ کیا چار رہا ہے کیا حساب ہے یا ایسا کہ یہ بیٹھنے والا ہے جھولا اسے بول سکتے ہیں یہ سونے کے لئے ڈبل بیٹھ ہے یہ سب چیزیں موجود ہیں تو اگر آپ کو بھائی کچھ اور چاہیے ہو تو آپ کسی چیز کا آپ نے علم بتا کرنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے